حضور اللہ و شکوان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اہلالوقدت امی اللی ثانی یبقہو قولی اما بات جی آج آپ پارے ہو رہے ہیں آپ کا جو بنیادی ٹریلنگ تھا وہ مکمل ہوا اور مجھے اقین ہے کہ اس ٹریلنگ کے دوران آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ نے چانواری بھی کیے کلاسز بھی لئے ہیں قانون کی متعلق بھی آپ کو بہت کچھ پڑھایا گیا ہے اور یہاں پر جو ہم ایک مہینی جو اس پیو کو ٹریلنگ دیتے ہیں میرے خیال میں یہ کسی پولیس کالج میں اچھی مہینوں میں دیا جاتا ہے تو ایک مہینی میں ہم سے جہاں تک ہو سکا وہ ہم نے کیا ابھی آتے ہیں آپ کے ذمہ داریوں کے طرف تو ایک بات یاد رکھوں کہ پولیس کی جو بنیادی پرائز ہے وہ دو ہے عوام کی جان اور مال کی حفاظت تو یہ دو پرائز ہیں اگر ان دو پرائز میں ہم غبلت کرتے ہیں یا ہم ناکام رہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو تنخواہ لیتے ہیں وہ ہم صحیح طریقے سے نہیں لیتے ہیں کیونکہ حرام صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی سے نقد لے لیں یہ بھی حرام ہے کہ آپ کو ڈیوٹی آوالہ ہوئی ہے اور آپ اس ڈیوٹی کی دوران جو ہے آپ نے ایک گھنٹہ ضائع کیا دو گھنٹے ضائع کیا یا آپ مکمل طور پر غیرازر رہے یا جو یہ دو باتیں ہیں جس پر آپ کو تنخواہ ملتی ہیں عوام کی جان اور مال کی حفاظت اور یہ آپ نہیں کرتے تب ہی میں یہ کہتا ہوں حوالی سے کہتا ہوں کہ یہ تنخواہ جو ہم لے رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے وہ حلال کا تنخواہ نہیں ہے لہذا کوشش کریں کہ جو ڈیوٹی آپ کو حوالہ ہوئے ہیں جو بنیادی پرائز ہے ہمارے عوام کی جان اور مال کی حفاظت اس کو اپنی بسات کے مطابق اپنی بس کے مطابق اس میں کتا ہی نہ کریں دوسری باتیں ہیں کہ یہ نہ صرف نو کری ہیں آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ ایک عبادت بھی ہے اُن خورماء اوہم سواب جو ہم کہتے ہیں پشتوں میں تو یہ عبادت بھی ہے تو اس میں دو باتیں ہیں ایک تو آپ کو تنخواہ ملتی ہیں دوسری باتیں ہیں کہ عبادت میں شمار ہوتا ہے اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کریں تو ایک عبادت ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ آپ کو عزیز بندہ کون ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ مجیو بندہ بہت عزیز ہے جو کسی کی پہوں میں پتر لگیا اور اسی طرح محسوس کریں کہ پتر میرے پہوں پہ لگا ہے کسی کی دل کو تکلیف پہنچے اور وہ اسی طرح محسوس کریں کہ یہ تکلیف میرے دل کو پہنچا ہے کسی کی ہاتھ میں کانٹہ چھپ جائے اور وہ اس طرح محسوس کریں کہ یہ کانٹہ میرے ہاتھ میں چھپا ہے تو بندگانِ خدا میں سب سے عزیز بندہ جو ہے وہ اللہ کا وہ یہی بندہ ہے اور یہ ڈیوٹیاں ہیں ہمارا اس پر ہمیں تنخواہ ملتی ہیں یہاں اسی جا کی آپ اپنے نتحانوں میں یاد رکھیں یہ معاشرہ ہے جس طرح پبلک میں آپ دیکھیں پبلک میں یہ پولیس کہیں اور سے نہیں آئے آپ اس دیر کی لوگوں میں سے ہر زلہ کی جو پولیس ہیں وہاں کی عوام سے ہیں یہ کوئی اوپر سے نہیں آئے جو تاثر ہے یہ چند اس میں ہم میں ہوتے ہیں جس طرح معاشرہ میں ہوتے ہیں وہ چند پولیس کو بدنام کر دیتے ہیں لہٰذا یہ جو چند ہلکار ہوتے ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں آپ جا کے ان کی آپ تربیت کریں ان کو منع کریں ان کو آپ منع کریں کہ بھئی سے پورس کی بدنامی ہوتی ہیں ابھی دیکھیں نہ یہ بدقسمتی سے ابھی ملاوٹ کون کرتا ہیں پولیس کرتا ہیں یہ پبلک کرتا ہیں روڈ کون بن کرتے ہیں پبلک کرتے ہیں بجلی چوری کون کرتا ہیں یہی پبلک کرتے ہیں قتل کون کرتا ہیں یہی پبلک کرتے ہیں زمینوں پہ جگڑی کون کرتے ہیں یہی پبلک کرتے ہیں پہاڑوں پہ لڑائیاں کون کرتے ہیں یہی پبلک کرتے ہیں اغوا کون کرتے ہیں یہی پبلک کرتے ہیں لیکن اگر ایک وردی والی نے کوئی ایسا کام کیا تو بس پھر تمام پولیس بدنام ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ تاثر جو ہے پولیس کی مطلب اس تاثر کو ختم کرو یہ میں وسوق سے کہتا ہوں میں تو سپاہی بڑھتی ہوں اور ابھی تک مطلب اس وردی تک میں پہنچا ہوں تمام پولیس یہ طرح نہیں ہے جو پبلک تمام پولیس کو اس طرح دیکھتے ہیں لہٰذا ہم میں جو چند افسر ہیں سپاہی ہیں ان کے ہم نے اصلاح کرنی ہے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے پورا پولیس جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو کہتا ہوں وہ ہے اپنی پیٹ کو حرام سے بچانا اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو بچانا اپنے رشتداروں کو بچانا یہ حرام جب پیٹ میں چلا جاتا ہے تو تمام عبادت وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں ایک نوالہ جو پیٹ میں حرام کا ہو چھالیس دن تک کوئی نماز کوئی دعا کوئی حج کوئی عمرہ یہ قبول نہیں ہوتا تو پھر ہم کس طرح کیوں ہم نمازیں پڑھتے ہیں پھر کیوں ہم عمرے کرتے ہیں حج کرتے ہیں یہ صرف پولیس کے لئے نہیں پبلک کے لئے بھی جو حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا وہ کچھ بھی کریں اسے کوئی پیدا نہیں اسے کوئی پیدا نہیں تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے آپ کو اپنے آپ کو حرام سے بچائیں اور اس وردی کی مطلق جو عوام کا جو تاثر ہے کہ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے وہ بھی اسی معاشرے سے کہیں اسمان سے نہیں آئے تو تمام پولیس پورٹس کو ہزاروں لاکھوں پولیس پورٹس کو تمام کو گالیاں دی جاتی ہیں پھر آپ نٹ دے کے ایک غلط کام کرتا ہے تو تمام پولیس پورٹس کی پیچھے لوگ پٹ جاتے ہیں ہزاروں کمنٹس آتے ہیں یہ پولیس ہے یہ آرام خور ہے یہ اس طرح ہے اس کو اس طرح کرو اس کو اس طرح کرو اس کو عجیب قسم کا ہمارا معاشرہ ہے تو کوشش کریں ہم میں جو اس قسم کی جو چھنکسان ہیں میں تو اپنا پرز پورا کرتا ہوں میرا جو پرز ہے کرپشن میں میں کسی کو معاف نہیں کرتا ہوں ہاں ہاں میں آپ نے آپ کو اس حساب کیلئے پیش کرتا ہوں اپنے ماتاتوں کو بھی کہتا ہوں جس طرح عمر تلانہوں کو ایک صحابی کڑا ہوا کہ آپ کی دو چادر کیوں ہیں مالی غنیمت میں تو ایک چادر ملا تھا ہاں اور آپ ممبر پر بیٹھ کر ہمیں خطبہ دیتے ہیں اور آپ نے دو چادر عمر تلانہوں نے وضاحت کی کہ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے وضاحت چاہ یہ ایک چادر جو ہے میری بیٹی کو ملاتا اور ایک چادر جو ہے یہ میرا ہے اس لئے میری دو چادر ہیں تو کوئی ماتات اگر میں کرپشن کرتا ہوں تو کوئی ماتات اللہ لیلان مجھے کہیں کہ جی آپ جب ڈی پیو کرتا ہے تو ہم کیوں دس پندرہ روپے نہ لیں جب ڈی پیو ہزاروں لیتا ہے یا غبن کرتا ہے یا پنڈ میں یا اس طرح ماتاتوں کا حق مارتا ہے تو جی ہمیں بھی موقع دو تو ایسی کوئی بات ہے میرے مطالق اللہ لیلان میں کہتا ہوں وہ آ کر مجھے بتا دے اس پر میں خفہ نہیں ہوتا ہوں بالکل خفہ نہیں بلکل اس پر میں خوش ہوتا ہوں عمرہ طرح پرماتے ہیں کہ میرا وہ دوست ہے جو مجھے میرے ایب بتائیں وہ میرا دوست ہے لیکن آج کل ہم اس کو برا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کسی ماتات کی ذہن میں یہ تو لوگ باتیں سنتے ہیں ایک سے دوسری کو دوسری سے تیسری کو اور اس طرح سو آدمیوں کو ایک جھوٹا بات جو ہے جھوٹی بات پہنچ جاتی ہیں اور وہ بھی اس کے تصدیق کی بغیر وہ اس کو آگے پہنچا دیتا ہے تبیان صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں آدمی کی جھوٹا ہونا کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہلائے آدمی کی جھوٹا ہونی کیلئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پہلائے اور جھوٹ وہ بیماری ہیں یاد رکھو صحابہ کرام نے پہنچ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایسی کوئی گناہ جو سب سے بڑی گناہ ہوں وہ ہمیں بتائیں پہنچ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹ اور جھوٹ کے شہادت سب سے بڑی گناہ سب سے بڑی گناہ جھوٹ اور جھوٹ کے شہادت یہ سب سے بڑی گناہ ہیں تو جب یہی بات ہے کہ جب خطبہ میں ہمارے خلپائے راشدین کا عبقر ردبیلہ تلانہو کا مرد تلانہو کا جو خطبہ کہ اگر آپ دیکھیں کہ میں صحیح جا رہا ہوں تو میرا آپ مدد کریں اور اگر آپ دیکھیں کہ میں ٹیڑا ہو گیا ہوں تو آپ مجھے سیدھا کریں وہی نظریہ میرا اگر میں ماتات کو کہتا ہوں کہ رشوت مدلو اور میں خود لگا ہوں تو آپ مجھے بتا سکتیں الحمدللہ آج تک میں ثابت بھی کیا ہے اور ثابت کرتا بھی ہوں تو حرام سے پریس کریں حرام نہ کہیں اس توڑی سی تنخواہ میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمائے برکت وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ کے پاس پچاس روپے ہیں تو یہ سو ہو جائے گا یہ برکت کا ہم غلط مطلب لے رہے ہیں برکت وہ ہے کہ ایک کرپٹ افسر کا بیٹا بیمار ہوگا وہ اس پر لاکو روپے لگے گا اور آپ کا بیٹا بیمار ہوگا وہ ڈسپیرین گولی پی ٹھیک ہو جائے گا اس کو کہا جاتے ہیں برکت جو حلال میں برکت ہے وہ اسمانی آپتی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس کو واپس کر دیتے ہیں اگر آپ حلال تنخواہ کمائیں اگر آپ حلال رزق پیٹ میں ڈالیں باقی اس کو مت دیکھو کہ جی وہ پلانہ جو کرتا ہیں پلانہ کا اپنا قبر ہے آپ کا اپنا قبر ہے جہاں تک ہو سکی اس کو اس کے بھی اسلام نے جو آپ کی بسات والی بات ہیں وہ تین بات ہی ہیں اگر آپ وہ نہیں کر سکتے تو پہ بلسانی ہی زبان سے ہو سکے دوں کہ بھئی آپ یہ نہ کریں اگر آپ کا یہ بھی بس نہیں ہے پہ بیقل بھی دل میں اس کو برا مانو کوئی غلط کام کرتا ہے آپ کا ایسی چوبی ہے آپ کا ڈیس پی بھی ہے اگر وہ بھی آپ کا نہیں سنتا مجھے آپ میسج کریں جو طریقہ کار ہیں لیکن یہ یاد رکھو اگر آپ اس وجہ سے خاموش رہ جاتے ہیں کوئی غلط کام کرتا ہے اور اس وردی کو بنام کرتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں تو یہ آپ کی یہ خاموشی یہ سب سے بڑا آئی گناہی کبیرہ ہے اس میں پھر آپ اس کے ساتھی بن جاتے ہیں اور اس طرح بہتر ہی آئی گی الحمداللہ اس دیر میں ہم نے آج تک سولہ مہینوں میں ہم گیارہ سو تریپن رازی نام کرائیں گیارہ سو تریپن بڑی بڑی دشمنی ختم ہوئیں اور اس کے علاوہ تانجات میں جو لیزان کونسل ہم نے بٹھا ہے چھوٹی موٹی رپورٹ ہے وہاں پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے سٹام وغیرہ لکھی مشران پیس علا کر دیتے ہیں تو اسی طرح پینتی سو باؤن کیسز کم ہوئیں صرف ہم نے دو کام کی اس کے لئے کسی پانڈ کی ضرورت نہیں تھی صرف ہمارا خلوص ہر ایک چیز میں پانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ کی منصوبہ بندی کیا کر سکتے ہیں کیا منصوبہ بندی آپ کرتے ہیں اس کے لئے منصوبہ بندی کرنا ہوگی جب میں آئے تو دو باتوں میں میں نے اس کی میں نے منصوبہ بندی کی ایک میں نے ڈی آر سی کو مضبوط کیا جو بڑے بڑے تنازات تھے اور دوسرا لیزان کونسل تو آج حمدللہ ہم قتل اقدامی قتل میں منص میں جا رہے ہیں منپی میں جا رہے ہیں یا جب میں آیا تو ایک قتل آگی جا رہا تھا پلس میں جا رہا تھا بہت سے کیسز کم ہوئیں اور لوگ جو ہیں وہ ابھی آمن سے ہیں اس وقت بھی سنتالیس اور تالیس جرگے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور اس کے میں نگرہ نہیں کرتا ہوں میں نے کوئی پانے اس میں اس سے مال نہیں کیا صرف میں نے منصوبہ بندی کی اور اس کو کرنا چاہیے اور آپ دیکھیں میں خود خود موقع پر جاتا ہوں بعض وقتیات میں 302 304 کا کیس ہوتا ہے کوئی اغوا کا کیس ہوتا ہے خود موقع پر جاتا ہوں دیکھتا ہوں اس کی پیراسارات بھی ہوتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے تبتیش کی سرہ جا رہے ہیں اپریشن کی سرہ جا رہے ہیں پولیس کی مطلق عوام کی رائے کیا ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں تو یہ محنت کرنا ہوگا دوسری باتیں ہیں کہ یہ جو کمپلینٹ آتے ہیں جو مظلوم آتے ہیں جو مضروب آتے ہیں تو آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتی تو اس کو کرسی پر بیٹاؤ پانی دو کھاوا پلاؤ اس کا آزہ بوجھ کم ہو جائے گا راستے میں آپ کو ملیں اس کو اسی چوسے ملاؤ جہاں تک ہو سکی آپ اس کی مدد کریں اور جو ظالم لوگ ہیں لازمی بات ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کے گردن میں پرہم ہاتھ ڈالیں گے تب ہی معاشرہ ٹیک ہوگا اگر ہم ظالم کی ساتھی بن جائے تو پھر معاشرہ ٹیک نہیں ہوگا میں تو بار بار یہی کہتا ہوں کہ اگر حلال عزق پر ہم گزارہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا مدد ہمارے شامل حال ہوگا کوئی بدماش کوئی بڑا کچھ نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کا مدد ہوتا ہے پھر تو کوشش کریں یہاں سے جاتے جاتے آپ تانوں میں میری یہ باتیں اوروں کو بھی پہنچائیں میری باتوں کا نچھوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی مال و جان کی حفاظت اور اس پیٹ کو حرام سے پاک رکھو یہ میں آپ کو بھی کہتا ہوں اسی چوز کو بھی میٹنگ میں کہہ دیتا ہوں اور باقیدہ میں سب سے پہلی جو میری بات کی یہ وہ ابتدا ہوتی ہے ڈی سپیس کی میٹنگ میں تو یہی دو باتیں ہوتے ہیں اور ان دو باتوں پر ہم عمل کریں تو یہ یہ زمین جو ہے یہ جنت بن جاتا ہے یہ اللہ کا مخلوق جو ہے یہ بھی خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور ہماری گھروں میں اللہ کا پذل اور برکت بھی آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامیہ اور ناصر ہوں م Tumbیقم م اللہ ملہ م اللہ ملہ ملہ